اسلام علیکم ورحمت اللہ ہیلی ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کی جانب سے ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے شناتی کارٹ سی این ای سی یا پر نائک آپ اس کی ویڈیفکیشن کرنی ہو تو وہ کس طریقے سے نادرہ کی ویب سیٹ سے کرتے ہیں نادرہ کی ویب سیٹ جو ہے یہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے نئی ویب سیٹ جو ہے اس کے مطبق آپ اس کو اپنے موبائل فون سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں موبائل فون سے بھی شناتی کارٹ وغیرہ کو رینیو کر سکتے ہیں موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اس پہ مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ چینل میں ویڈیوز آویلیبل ہیں تو آپ چینل کا ویزر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو اس ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو تو ابھی ہم ویریفکیشن کس طریقے سے کریں گے وہ دیکھتے ہیں اپنے موبائل فون سے یا لیپ ٹاپ سے بروزر کو اپن کریں گے بروزر کو اپن کر کے ویب سیٹ ہے id.nadra.gov.p کے اس ویب سیٹ کو آپ نے اپن کر لینا ہے اس ویب سیٹ کو اپن کرنے کے بعد یہ اٹینشن کا پیج ہے کانٹینیو کریں گے اس کے بعد آپ نے اپلائی ناو پہ کلک کر دینا ہے اپلائی ناو پہ کلک کریں گے اب جن کا اس میں اکاؤنٹ نہیں ہے وہ ریجسٹر اکاؤنٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ اپنی مکمل انفرمیشن دینے کے بعد ایمیل وغیرہ دینے کے بعد اس میں نہایت آسانی کے ساتھ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں وہ بھی ویڈیو آویلیبل ہے چینل میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا تو آپ نے لاؤگن ویڈ اگزسٹنگ اکاؤنٹ پہ کلک کرنی ہے اگر آپ کا آر ایڈ اس میں اکاؤنٹ ہے تو لاؤگن پہ کلک کریں گے اپنا ایمیل اور پاسورٹ جو اکاؤنٹ بنانے کے ٹائم آپ نے دیا تھا اس کے بعد یہ جو یہاں پہ کوڈ شور ہے سیم کوڈ یہاں پہ لکھ کے آپ نے لاؤگن پہ کلک کر دینی ہے جیسے ہی لاؤگن پہ کلک کریں گے ٹرمز انڈ کنڈیشنز آئیں گے یہ ٹرمز انڈ کنڈیشنز کو اکسپٹ انڈ کانٹینیو کرنے اکسپٹ انڈ کانٹینیو کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہمیں یہ چار اپشنز ملیں گے ان میں سے اپنے نیو اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی نیو اپلیکیشن پہ دوستو آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ چار اپشنز اور آ جائیں گے یہ پہلا والا اپشن جو ہے یہ تو ہوتا ہے شناتی کارڈ کو رینیو کروانے کے لیے موڈفکیشن کرنے کے لیے تو یہ آر ایڈ میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو ویڈفکیشن کے لیے جو ہے وہ یہ دوسرے نمبر پہ جو آپشن ہے یہ ویڈفکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو آپ نے یہ دوسرے نمبر والے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا آپ کون سی ویڈفکیشن کرنا چاہتے ہیں کس چیز کی سی این ای سی نائک آپ پی او سی یا پھر چیلڈ ریجسٹریشن سیٹیف کرد یا پھر فیملی ریجسٹریشن سیٹیف کرد تو ہم سی این ای سی نائک آپ کی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے فرسٹ والا آپشن جو ہے یہ سلیکٹ کرنا ہے اور سٹارٹ اپلیکیشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے سٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو یہ آپشن آئے گا اب یہاں پہ پہلے ہمیں اس میں اپنا جو ہے وہ بیلس لوڈ کرنا پڑے گا جس کو ہم بولتے ہیں کہ ریچارج کرنا پڑے گا اب ریچارج آپ کم از کم سو کر سکتے ہیں اور میکسیمم پانچ ہزار کر سکتے ہیں اور ویریفکیشن کی فیز جو ہے وہ جسٹ پاکستانی فیفٹی روپیز ہے لیکن اس کے لیے ریچارج ہم منیمم ون ہنڈرڈ کر سکتے ہیں جو باقی پچاس ہم بعد میں کہیں پہ یوز کر سکتے ہیں تو میں اس میں ون ہنڈرڈ کر ون ہنڈرڈ لکھ کے تو میں ٹاپ اپ وید کریڈٹ کارڈ پہ کلک کروں گا اور کسی بھی کنٹری کا ماسٹر یا ویزا کارڈ یوز کرتے ہوئے میں اس کی پیمنٹ کروں گا یعنی کہ ریچارج کروں گا انٹرمز اور کنڈیشنز کو اکسپٹ کرنا ہے اکسپٹ اور کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے اکسپٹ اور کانٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو ڈیٹیل مانگے گا آپ کا نام وغیرہ وہ ساری ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ دینی ہے ایمیل اڈریس وغیرہ سیٹی وغیرہ آپ جہاں پہ اس طرح موجود ہیں وہ دے لیجئے گا آپ پاکستان کا دے لیجئے گا کوئی ایشو نہیں ہے جہاں پہ بھی موجود ہیں وہ دینے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے جیسے ہی دوستو آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے آپ کے کارڈ کی ڈیٹیل مانگے گا آپ کا ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے جو بھی ہے اس کارڈ کا آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ نمبر لکھنا ہے کارڈ نمبر لکھنے کے بعد کارڈ کی بیک سیٹ پہ ہوتا ہے سی وی وی کوڈ جس کو ہم سکوٹی کوڈ بولتے ہیں سی ویزی کوڈ بھی بولتے ہیں وہ لکھنا ہے کارڈ کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہ کارڈ کے اوپر جو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ لکھنے کے بعد آپ نے کنفرم ایر پے پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کنفرم ایر پے پہ کلک کریں گے ون ٹائم پاسورڈ آتا ہے جو بینک کی جانب سے آپ کے موبائل فون پہ ون ٹائم پاسورڈ دوستو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ون ٹائم پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ نے سمیٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی پیمٹ جو ہے یہ ہو جائے گی اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ون ہنڈرڈ جو ہے وہ ریچارج ہو جائے گا تو دوستو ہمارا جو یہ ریچارج ہو چکا ہے تو دوستو جیسے ہی یہ ریچارج ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے نیو اپلیکیشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے ابھی اس اکاؤنٹ میں آپ کے وہ ون ہنڈرڈ جو ہے وہ آ چکے ہیں اسی طریقے سے ویریفکیشن پہ کلک کر کے سی این ای سی نائی کو پہ کلک کر کے آپ نے سٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ اپلیکیشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ وہ بیلنس بھی شو کر رہا ہے کہ یعنی کہ اس اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے اور یہاں پہ فیس بھی بتا رہا ہے تو اب دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا شناحتی card number جو ہے وہ لکھنا ہے شناحتی card number لکھنے کے بعد دوستو آپ نے شناحتی card جب ایشو ہوا تھا وہ ڈیٹ یہاں پہ لکھنی ہے شناحتی card کے اوپر ہی لکھی ہوتی ہے کہ یہ شناحتی card کب آپ کا ایشو ہوا تھا یہاں پہ نائی کوپ تھا جو بھی تھا تو کب ایشو ہوا تھا وہ لکھنی ہے اور آپ نے پروسیڈ پہ کلک کر دینی ہے جیسے ہی دوستو آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ یہ terms and condition ہے اس پہ آپ نے کلک کرنی ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہ دوستو آپ کا جو cnac ہوگا وہ یہاں پہ اس کی مکمل ڈیٹیل بھی آ جائے گی تو دوستو یہ اس کی ویریفیکیشن جو ہے یہ ہو چکی ہے یہ ویریفائی ہو چکا ہے آپ کا مکمل ڈیٹیل شناتی کارڈ نمبر وغیرہ آپ کا کارڈ کونسا ہے اگر کوئی پرانا کارڈ تھا وہ کونسا ہے date of birth, issue date, expiry date country of stay آپ کا present address, permanent address سب کچھ یعنی کہ مکمل a to z ڈیٹیل جو ہے یہ آ چکی ہے اب آپ اس کو اگر کپی کرنا چاہتے ہیں تو یعنی کہ آپ اس کا screen chart بھی لے کے تو اس کو save بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس تو دوستو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے کارڈ کی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں یہ ابھی ویریفائی ہو چکا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کا کوئی بھی سوال ہے کمیٹ سپوکس میں بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ